بیرونی اور بیرونی ماحاظ پر اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کو بھارتی جاہریت کا خطرہ خطرہ ہے مصدقہ ذرائع اور بالخصوص فورن منسٹر شامعون قریشی صاحب خود اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر چکے ہیں اور اسی تناظر میں اسکر حکام بھی پاک فوج کو سرحدوں پر وہ کمل طور پر ہائی الرٹ کر چکی ہے یہ بھارت جس طریقے سے ہماری ایتھنک سیکٹیرین ایکنامک فورٹ لائز کو استعمال کر سکتا ہے کیسے ہمیں اندر سے نقصان پہنچا سکتا ہے تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کو بھارتی جاہریت کا خطرہ خطرہ ہے مصدقہ ذرائع اور بالخصوص فورن منسٹر شامعون قریشی صاحب خود اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر چکے ہیں اور اسی تناظر میں اسکر حکام بھی پاک فوج کو سرحدوں پر وہ کمل طور پر ہائی الرٹ کر چکی ہے کیونکہ اس بات تک خطر کیا جا رہا ہے کہ بھارت ایک بار پھر سے کوئی نہ کوئی نیا ڈراما رچا سکتا ہے دیکھیں ذریعب سب سے پہلے تو یہ تریٹ بہت ریل ہے اس میں کوئی شک کسی بھی پاکستانی کو نہیں ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ بھارت بڑے عرصے سے ڈیپلوماتک سطح کے اوپر انٹیلیجنس سطح کے اوپر اپنے جو بیسکلی ایک ایمیج بیلڈنگ ہوتی ہے اس کی سطح کے اوپر پاکستان کو ہر جگہ سے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ملٹری سطح کے اوپر بھی ہم لوگوں نے جس طریقے سے فروری 2019 کے اندر معاملات دیکھے تھے we all know that and then the tea of course was fantastic تو پہلے تو بھارت کو پیغام کے آپ ایک بار پھر سے یہ حرکت کرنے کی جو ہے وہ غلطی نہ کریے گا کیونکہ پاکستانی are very much alert ساری پاکستانی قوم when it comes to the defense of the nation پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو political para high اور درجہ حرارت high اور ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سیاسی عدم استحکام کا فائدہ لے کر پاکستانی افواج کو یا پاکستان کی دفع کو یا پاکستان کی سرحدوں کو challenge کر پائیں گے بھارت کا ہمیشہ سے ایک بڑا ایجنڈا رہا ہے اور وہ یہ رہا ہے کہ false flag operation کریں false flag operation کرنے کے بعد پاکستان کو اس کا مورد الزام ٹھہرائیں مورد الزام ٹھہرانے کے بعد پاکستان کے اوپر دھاوا بول دیں یا کسی طریقے سے attack کر دیں some how the other اور یہ بات ہم لوگوں کے لیے کوئی نئی نہیں ہے کشمیر کے اندر جو آج بھی حالات آج بھی شہادتیں جو ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں LOC بہت عرصے سے there's not even a single day جب پاکستان کے اور بھارت کے درمیان LOC کے اوپر اس طرح کی کوئی skirmishes نہیں ہوتی جو کہ بھارت کی طرف سے ہمیشہ سے start کی جاتی ہے because of course پاکستانی فوج اس طریقے سے اس طرف نہیں گولہ باری کر سکتی کیونکہ civilian آبادی بہت قریب ہے اور ہم لوگ بھارت کی فوج کی طرح سے جنگ جوانا اور بالکل ہی جارہانا نہیں ہے we have certain norms certain ethics جو کہ بھارت بھول جایا کرتا ہے ہماری strategy یہ ہونی چاہیے ایک تو diplomatic سطح کے اوپر فوری طور پر دنیا کو ایک تو dossier کی فارم کے اندر جو 14 نومبر کو دیا گیا DJI SPR اور foreign minister شامہمود قریشی کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اس کے اندر بہت detailed حقائق ہیں بھارت کے intrusion کے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو مزید اس کی ترویج کی ضرورت ہے اس لیے ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے پاس جو حقائق ہیں اگر وہ پاکستان کے پاس پڑے رہتے ہیں یا کچھ ممالک تک جاتے ہیں تو پھر وہ وہی بات ہے کہ صندوق کے اندر ہے جب تک یہ دنیا کے ہر شخص تک نہیں پہنچ جاتے تب تک ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے اس کے اندر foreign office کا ایک بہت اہم کردار ہے جو کہ اس کو زیادہ proactively play کرنا پڑے گا پلس ہم ہمیشہ سے defensive پہ رہے ہیں اب ہمیں offensive defense کی طرف جانا پڑے گا بھارت کو کسی کی زبان میں جواب دینا ناگزیر ہو چکا ہے لیکن کیا ہمیں بھارت سے خطرہ نہیں ہے دیکھیں پچھلے دنوں جو dossier جاری ہوا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمیں بھارت سے بہت خطرہ ہے لیکن یہ خطرہ ہمیں جنگ سے نہیں ہے جنگ سے ہماری افواج نمٹ سکتی ہیں ہمیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس محاذ پر ہم مضبوط ہیں لیکن جو asymmetric warfare ہے یہ بھارت جس طریقے سے ہماری ethnic, sectarian, economic fort lines کو استعمال کر سکتا ہے کیسے ہمیں اندر سے نقصان پہنچا سکتا ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ موجود ہے اور جس کو صرف ہم security کے ذریعے سے حل نہیں کر سکتے یہ مسائل بہت حد تک political بھی ہوتے ہیں ان مسائل کو manage کرنا ہوتا ہے بڑھنے سے روکنا ہوتا ہے اس طریقے سے سیاسی طور پر انتظامی طور پر manage کرنا ہوتا ہے کہ دشمن اس کا کبھی فائدہ نہ اٹھا سکے تو ہمیں ان پر اس وقت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جس طرح کی آپ نے خبر دی یہ یقیناً فوج کے پاس پہلی بھی ایسے alert ساتے رہتے ہوں گے اور فوج روٹین میں alert رہتی ہے ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ prepared رہے ہیں اور اس طرح prepared رہے ہیں جتنی کے دشمن کی طاقت ہے نہ کہ جو اس کا ارادہ ہے آسما صاحبہ نیکی جی ہم ہمیں خدا نے بلیس کیا ہے بہت ہی اپرچونٹی سے بھری بھی جیو پولیٹیکل پزیشن میں ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں جو کہ اس وقت it is a hot cake دیکھیں جی پہلے دنیا میں جنگیں ہوئی نا تو اس میں جو hot commodity تھی وہ oil تھی مگر اب ٹائم ایسا آگیا ہے کہ آپ کی oil market is already spilling ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ اگر oil کا کوہن پرڈاکشن شروع کر دے تو وہ backward انجینرنگ پہ reverse انجینرنگ پہ کام نہیں کر سکتا اب اس کا چام ختم ہو گیا اب جو وارڈز ہوں گی وہ آپ کے trade routes پہ ہوں گی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ہارٹ کے اوپر ایک trade route کا we are at the heart of this a big trade route تو ہمارے لیے سونر اور لیٹر یہ چیز ٹیبل ہونی ہے سامنے انڈیا اور پاکستان کی confrontation is not very far away جیسے ابھی رومی صاحب نے کہا کہ انڈیا میں اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان ہمیشہ اس کے لیے ایک scapegoat رہا ہے ابھی پاکستان کے ساتھ اگر وہ کوئی ایسا adventure کر لیں تو اندر چاہے جو کچھ بھی ہو رہا ہو they will be having all haze and haze about their country تو ہم اس وقت یہ ہمارے لیے sadly not the question کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا سونے اور لیٹر it will happen hello friends اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ نے دیکھو گا پاکستان میڈیا کے ہوششوڑے پڑھے اور یہ سوچ رہے کسی نہ کی طریقے سے بھارت ہم پر surgical strike کرنے والا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان آرمی کی ٹانگیں کاف رہی ہیں اور پاکستان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھارت اب ہمیں چھوڑے گا نہیں اور ان کو خوف ستر پہلے سے ہمارا ملک ٹوٹنے کی کا گار پہ ہے اگر اس بار کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو گئی تو پاکستان بلکل یہ ٹوٹ جائے گا اب پاکستان کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اگر پاکستان نے حرکتیں بند نہیں کری تو پاکستان بھارت یہ چیزیں کرے گا اور کر کے دکھائی بھی یہ پہلے یہ ساری چیزوں سے سبق لیتے ہوئے پاکستان کو آتنگواد کا راستہ چھوڑنا چاہئے کیونکہ بھارت آتنگواد کو بلکل برداشت نہیں کرے گا اور پاکستان کو اسی کے گھر میں جا کے ٹھوکے گا جس طریقے سے ٹھوکتا چلا آ رہا ہے اور پاکستان کو یہ بات جتنی جلدی سمجھ میں آ جانے چاہئے اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ پاکستان اس کو کر کے اپنا ہی نقصان کر رہا ہے کیونکہ اب بھارت دکنے والا نہیں ہے یہاں ایسی سرکار آ کے بیٹھ گئے سینٹر میں جو ایٹ کا جوا پتھر سے دے گی اور بعد میں پانی بھی نہیں دے گی انہیں پینے کے لیے اس لئے پاکستان سہی راستے پہ آتنگواد کا رستہ چھوڑے یہی پاکستان کو صلح ہے تھانکیو فرنڈز اپنا ہی اندوستان نیو چینل دیکھنے کے لیے دھنیواز بیل نوٹیفیگیشن آئیکن دوائی تھانکیو